میں سبھی کو عید مبارک کہتے ہوئے یہ بڑا صاف کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی یہ امیر شریعت صاحب کی طرف سے اور حلال کمیٹی کی طرف سے یہ ایک ڈیسیجن ہو گیا ہے کہ کل نماز سب اپنے اپنے گھروں میں ہی منائیں گے کوئی بھی نماز کے لیے مسجد میں نہیں آئیں گے جو وہاں پر امام ہیں اور موزن ہیں وہی لوگ اپنا جو وہاں پر نماز ادا کریں گے باقی کوئی بھی نماز کے لیے مسجد میں نہیں آئے گا اور اس کے ساتھ ہی یہ سب کے سب کو یہ دھیان رہے کہ لوگ ڈاؤن ہے اور سیکشن ون فورٹی فور ہے سکس سے چھ بجے سے دس بجے کے بیچ میں صرف ایسنشل آئیٹم پرچیز کے نیبر ہڈ میں آپ نے آس پڑا اس میں ہی لوگوں کو اس کے باہر نکلنی کی اجازت ہے مگر اس نماز کے سلسلے میں یا اس عید کے بعد لوگ باہر نہ آئیں کیونکہ سب کو پتا ہے کرونا بہت زیادہ ہے آپس میں ملنے ملانے سے بہت دکت ہے اس لیے ہر طرح کی کوئی بھی طرح کی جو ایکٹیویٹی ہے اس کو ابھی بین کیا گیا ہے کسی طرح کہ اس لیے کسی بحالت میں لوگ باہر آنے سے اپنے آپ کو بچیں یہ آپ کے بھی لیے بہتر ہے اور آپ کے ساتھ اور آپ کے رشتداروں کے لیے آپ کے دوستوں کے لیے بھی یہ بہت جروری ہے عید کے موقع پہ سب کے سلامتی کے لیے آپ دعا کرتے ہوئے اپنے اپنے گھروں میں رہیں وہیں سے سب کے لیے اپنے آپ اس کے لیے دعا کریں میں آپ سے یہی کہوں کل کسی طرح سے کوئی بھی طرح کا کہیں مزمہ نہ لگے کوئی لوگ باہر نہ آئے تینکیو ایک سوال یہ ہے سر کہ دس بجے سے چھ بجے سے دس بجے سے جو ٹائم ہے اس میں کیا قریبی جگہ پہ بائیک لے کے جا سکتے ہیں خرید فروخت نہیں دیکھئے اس میں بہت بہت سیدھی سی بات ہے جو آس پاس کے جو آپ کے دکانے ہیں گھر کے آس پاس کے دکانے ہیں جس کو ہم انگلیش میں نیبر ہوت شاپس بولتے ہیں وہاں سے آپ کو جروری خرید فروخت کے لیے ہی آپ آس پاس جا سکتے ہیں اتنا ہی اس کے اس کے نام پہ اس کے طرح سے اور جگہوں کو جانا وہ سب بالکل ہی اس پہ پابندی ہے اور کل کے دن پہ کسی طرح سے بھی کوئی بھی آدمی جو کی عید کو منا رہا ہے پولیس کے ساتھ میں کسی طرح سے بھی وہ کسی طرح کی ایسی آہ سیچوشن نہ کیریٹ ہو جس سے کی آپس میں کوئی انپرزننس آئے اس لئے میں آپ سے یہی دو جارش کروں گا آپ اپنے جگہوں میں اپنی لوکیلٹی کے اندر ہی رہیں اور باہر نہ نکلیں شکریہ